آج پھر میرا سارا وجود بخار سے تپ رہا تھا جیسے میرے جسم میں آگ بھڑک رہی ہو، ساری رات بیٹھ چکی تھی اور گھنٹوں کا حساب میرے لیے مانو جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میرے ماں باپ، بہنیں اور کچھ قریبی رشتہ دار سب ہی میرے ایڈگر جمع تھے، ان کے چہرے فکر اور بیبسی کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے والد کی پیشانی پر پسینے کی بوندے چمک رہی تھی اور میری ماں جو ہمیشہ مضبوط رہتی تھی آج بے حد گمزور رکھ رہی تھی۔ وہ بجاری بھی کیا کرتی؟ ہر حربہ آزما کر دیکھ چکی تھی لیکن میری حالت سنبھل کے ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ بار بار میرے ماتھے پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی لیکن بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ میری آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جیسے کسی بھاری بوجھ کے نیچے دبی ہوں۔ ہر کوئی مجھے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں جیسے کسی گہری نین میں ڈوبی ہوئی تھی جس سے بیدار ہونا ناممکن تھا۔ میری جسمانی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور یہ بخار ایک ناقابل حل مئمہ بن چکا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے گھر والوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دعائیں پڑھتے دم کرتے لیکن سب بے سود ثابت ہو رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی ایک تاریخ سرنگ میں داخل ہو گئی ہو جس کے اختتام کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ بخار یہ بے ہوشی اور یہ مایوسی سب کچھ میری زندگی کا حصہ بن گئے تھے اور میری حالت میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پڑوس کی خالہ اممہ جو اکثر ہماری خیریت معلوم کرنے آتی تھی آج پھر تشویش بھری نظروں سے میری حالت دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ اممہ سے بول پڑی شگفتہ کہیں تیری بیٹی کو آسیب تو نہیں جمٹ گیا۔ اممہ جو پہلے ہی میری حالت سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے خالہ کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے گہری ساس لی اور پھر دھیرے سے بولی نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا میری بیٹی کو تو نظر لگ گئی ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اممہ نے خالہ کی بات کو کارتے ہوئے فوراں مزید کہا۔ بس کچھ لوگوں کی نظر لگ گئی ہے میری معصوم بچی کو۔ ابھی اس کی سولویں سالگرہ پر جو اس نے لال رنگا لباس پہنا تھا تو بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ جیسے کوئی جیتی جاگتی گوڑیا ہو۔ سب نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی۔ مگر شاید وہی تعریف نظر بن گئی ہے۔ خالہ اممہ نے میری ماں کی بات غور سے سنی۔ ان کے چہرے پر فکر کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ اممہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی تھی۔ لیکن اندر سے ان کا دل بھی دہل رہا تھا۔ دیکھ شگفتہ مجھے تو یہ کوئی آسیب کا چکری لگ رہا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا خادم حسین کی بیٹی کیسے آسیب کے زیرے اثر آ گئی تھی۔ وہ اس کی جان ہی نہ چھوڑ رہا تھا۔ جس دن لڑکی کی شادی ہوئی اسی دن آسیب نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار دیا تھا۔ مجھے تو اب تیری بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اتنی خوبصورت جوان جہان بیٹی ہے تیری۔ میری مان اسے کسی پیر فقیر کے آستانے پر لے جا۔ وہیں تجھے اس کا حل ملے گا۔ اممہ کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ جیسے وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے لیے دھوائیں کر رہی ہوں کہ اللہ اسے جلد اس جلد ٹھیک کر دے۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی اور پھر خالہ اممہ کی باتوں پر غور کر دی۔ لیکن ان کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ ان کی پیاری بیٹی کو کسی آسیب کا سایہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے وجود میں جیسے ایک عجیب سی بجلی دور گئی۔ آسیب؟ میں نے بے اختیار اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ یہ سن کر پورے کمرے میں جیسے ایک خاموشی چھا گئی۔ میری آواز میں جو خوف اور بے یقینی تھی وہ سب پر آیا تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھرگن دیز ہو گئی تھی اور میرے اندر ایک انجان خوف نے جڑ پکڑ لی تھی۔ سب لوگ جو ابھی تک میرے ارگت کھڑے تھے حیرت اور خوف میں مبتلا تھے۔ میں نے اجانک سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سب لوگ باہر نکل جاؤ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میری آواز میں ایک غیر متوقع طاقت اور عظم تھا جیسے یہ الفاظ میرے اندر کسی اور طاقت میں ڈالے ہوں۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب میری حالت کو دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے شش و پنج میں مبتلا رہے لیکن میرے حکم کی شدت نے انہیں خاموشی سے کمرے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی آخری شخص کمرے سے باہر گیا اممہ نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک گہری خاموشی جھا گئی اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اندر کی بیچینی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ سب لوگ خوف زدہ تھے اور میں بھی اس ناگہانی صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ پھر اچانک بغیر کسی کوشش کے میری آنکھیں خود بہت کھل گئی۔ جیسے کسی پوشیدہ طاقت نے مجھے بیدار کر دیا ہو۔ میرے ایڈ گیٹ کا ماحول بدل چکا تھا۔ کمرے میں عجیب سی تھنڈک پھیل گئی تھی اور مجھے ایسا لگا جیسے کوئی غیر مرئی وجود میرے قریب ہے۔ میری ہر حرکت کو بغور دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنے وجود پر کسی کے گرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر مجھے چھو رہا ہو۔ یہ لمس اتنا حقیقی تھا کہ میری سانسیں رکسی گئیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دور گئی۔ میں ساکت کھڑی تھی، حرکت کرنے سے کاسر۔ یہ ہاتھ مجھے شیشے کے سامنے لے گئے اور میں بے بسی سے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ آئینے میں میرا چہرہ جو بخار کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا مجھے بے جان اور بے حس نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھیں جو ابھی چند لمحے پہلے بے ہوشی کی حالت میں تھی اب ایک عجیب سی چمک لیے ہوئے تھی۔ اسی لمحے میرے کانوں میں ایک سرگوشی ہوئی۔ کاجل لگاؤ۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت قریب سے بات کر رہا ہو لیکن وہ آواز نہائیت مدھم اور پرسرار تھی۔ وہ الفاظ میرے ذہن میں گونچنے لگے جیسے وہ میرے اختیار سے باہر ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ بے اختیار اپنی آنکھوں کی طرف بڑھتے محسوس کیے۔ جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے مجبور کر رہی ہو۔ دل میں خوف اور تجسس کا عجیب ساملہ جلا احساس تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اور یہ سرگوشی کس کی تھی؟ میری اکل ماوف ہو رہی تھی۔ لیکن میری آنکھیں، میری سانسیں اور میرا دل سب اس پرسرار ماحول کا حصہ بن چکے تھے۔ میرے سامنے آئینے میں نظر آنے والا عکس جو کبھی میرا تھا اب کسی اور کی تصویر بن چکا تھا۔ اور وہ سرگوشی جو میرے کانوں میں گونج رہی تھی مجھے کسی اور دنیا کی حقیقت کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے آنکھوں میں بھر بھر کے کاجل لگایا تو اچانک ہی میرا نام طیبہ ہے اور میرا تعلق ایک غریب کھرانے سے تھا۔ ہم دو بہنے اور ایک چھوٹا بھائی تھے جو محض ہاتھ سال کا تھا۔ میں ابھی میٹرک کی طالبہ تھی اور سکول جاتی تھی۔ اگرچہ ہماری مالی حالت اچھی نہیں تھی لیکن اللہ نے مجھے بلا کی خوبصورتی سے نوازا تھا۔ میرے رنگ و روپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جو بھی مجھے دیکھتا وہ میری تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ سکول میں میری خوبصورتی کے چرچے عام تھے۔ لڑکیاں اور اساتذہ بھی میرے حسن کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ لیکن میرے لیے یہ سب تعریفیں اہم نہیں تھیں۔ میں ایک سادہ زندگی گزارنے والی لڑکی تھی جسے صرف اپنے گھر کی فکر ہوتی تھی۔ سکول میں بھی میرے دل کو اتمنان اور سکون کی تلاش رہتی تھی۔ جب سکول میں بریک کا وقت آتا تو میں ہمیشہ ایک خاص جگہ کی طرف رخ کرتی تھی۔ یہ جگہ ایک گھنے نیم کے درخت کے نیچے تھی۔ اس درخت کی تھنڈی چھاؤں اور اس کی سب سپتیوں کے درمیان بیٹھ کر مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ جیسے وہ جگہ میرے لیے کسی خاص راز کو چھپا رہی ہو جو صرف مجھے ہی سمجھاتا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو دنیا سے کٹا ہوا محسوس کرتی تھی۔ جیسے وہ درخت مجھے اپنی باہوں میں بھر کر دنیا کی ہر پریشانی سے بچا رہا ہو۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنی کتابوں میں مگن ہو جاتی۔ لیکن میرے دل کا ایک حصہ ہمیشہ اس درخت کے سائے میں پناہ لیتا۔ وہاں کا محول ہوا کی ہلکی سی سرسراہت اور پتیوں کا گرنا مجھے کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا۔ یہ عجیب سکون جو میں اس گھنے نیم کے درخت کے نیچے محسوس کرتی تھی شاید میرے لیے کسی بڑے راز کے نیشانی تھی۔ لیکن اس وقت میں اس سکون کی حقیقت سے بے خبر تھی اور صرف اس لمحے کے اتمنان سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن میں کلاس کے بعد جب اس درخت کے پاس جانے لگی تو کسی نے اچانک ایک بھاری سا ہات میرے کندے پر رکھا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی جس نے اپنا آدھا چہرہ چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی اس طرف مت جاؤ۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ میں تو وہاں روز جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے لیکن اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ کیونکہ ابھی تم سولہ سال کی نہیں ہوئی۔ میں حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اسے کیسے معلوم کہ ابھی میں سولہ سال کی نہیں ہوئی؟ پھر وہ میری پریشانے کو سمجھتے ہوئے کہنے لگی اچھے گھر کی لگتی ہو۔ تمہارے والدین یقیناً تم سے بہت محبت کرتے ہوں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میری بات مانو اس درخت کے نیچے مت جاؤ۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا لیکن اس نے مجھے اس راز کے بارے میں نہیں بتایا جو اس درخت کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ میں نے دو قدم آگے بڑھا کر جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہ عورت اب وہاں سے غائب تھی۔ آخر وہ عورت کون تھی اور مجھے یہاں بیٹھنے سے کیوں منع کر رہی تھی؟ اور وہ سکول میں اندر کیسے داخل ہوئی؟ میں نے آج تک پہلے کبھی اس عورت کو یہاں پر نہیں دیکھا تھا لیکن اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ میں پہلے تو اسے دیکھ کر بلکل سکتے میں آگئی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی وہ ساری خوفناک باتیں مجھے ڈرا رہی تھی۔ پھر اس دن کے بعد میں نے اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روک لیا۔ میں دور سے اس درخت کو دیکھتی تو میرے دل میں ایک عجیب سی بیچینی پیدا ہوتی جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے اس درخت کے نیچے بلا رہی ہے۔ مگر اس عورت کے منع کرنے کے بعد میں کبھی دوبارہ پلٹ کر اس درخت کے نیچے نہیں گئی تھی لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے چل کر میرے ساتھ کیا کو چھونے والا تھا پھر ایک دن میرے چھوٹے بھائی کو چھوٹ لگی تو میں نے سکول سے چھٹی کر لی مجھے خامخہ چھٹیاں کرنے کی بلکل بیادت نہیں تھی میں پڑھائی میں بہت ہوشیار تھی اور میرا پڑھائی کے ساتھ بہت دل لگتا تھا اکثر اکیلے میں بیٹھ کر بھی میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی تھی لیکن اس دن بھائی کی وجہ سے میں نے چھوٹی کی اور میں سکول نہیں گئی پھر امی نے دو چار چھوٹیاں اور کروالی اتنے میں میری سولمی سالگرہ کا دن بھی آ گیا میری ماں نے خاص میرے لیے لال رنگ کا جوڑا تیار کروایا جو نہایت خوبصورت تھا پھر جیسے ہی سالگرہ ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آئی میں نے ائر رنگز اتارے پھر جیسے ہی جوڑا تبدیل کرنے لگی تو میرے وجود میں عجیب سے درد کی ٹیسے اٹھنے لگی جیسے تیسے کر کے میں نے وہ جوڑا تو تبدیل کیا لیکن اس کے بعد مجھے بخار نے ایسا آن گھیرا کہ میرا سارا وجود ٹوٹنے لگا بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سارا وجود ایک شدید درد میں مقتلہ تھا اور میں شدید بخار کو محسوس کر سکتی تھی میرا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ تھا اممہ بھی اچانک مجھے اتنا شدید بخار دیکھ کر پریشان ہو گئی اپنے طور پر انہوں نے گھر میں جو دوا پڑی ہوئی تھی مجھے دے دی لیکن اس دوا سے کوئی فرق نہیں پڑا اگلے دن مجھے ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا گیا اور اس نے بھی موسمی بخار کہہ کر مجھے کچھ دوائیاں لکھتی اور ساتھ کچھ احتیاط لکھتی میں سکول تو نہیں گئی تھی لیکن پھر بھی جب میں نے وہ دوا کھائی تو وقتی طور پر کچھ سکون ملا لیکن پھر سیرات کو مجھے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا میرا جسم کانپنے لگ گیا تھا اور بخار کی شدت سے آنکھیں سرخ ہونے لگ گئی تھی اس ساری صورتحال پر میرے گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ اس طرح اچانک مجھے بخار ہو جانا انہیں بہت تشویش میں مبتلا کر رہا تھا امہ تو میرے پاس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی اببہ کو بھی چونکہ مجھ سے بہت محبت تھی تو وہ بھی پریشانی سے بار بار کمرے میں آ کر میرا حال چال دریافت کرتے لیکن بخار نے تو اپنے وقت پر ہی اترنا تھا اگلے دن بخار تھوڑا کم ہو گیا تھا اور میں نے امہ سے کہا کہ میں سکول چلی جاتی ہوں لیکن امہ نے منع کر دیا اور کہنے لگیں اتنا تیز بخار ہے اور اس کی وجہ سے تجھے کمزوری بھی بہت ہو گئی ہے آج سکول مت جاؤ ایک تو دن کے بعد چلی جانا میں نے امہ کی بات مان لی اور گھر پر ہی آرام کیا لیکن اس رات پھر سے بخار کی شدت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا جس نے بھی سنا میری خبر لینے کے لیے آ گئے تھے سب اپنے طور پر بہت حیران تھے کہ ایک دم مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے لیکن پڑوس والی خالہ امہ کے وہ آسیب والی بات کرنے کے بعد امہ جیسے خود بے ہر ڈر گئی تھی اور اس بات پر یقین کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ واقعی مجھ پر آسیب ہے یا نہیں لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اچانک میں نے ان کو کیوں کمرے سے نکلنے کا کہہ دیا اور جب وہ سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے تو امہ نے دروازہ بند کر دیا کہ میں آرام کر لوں لیکن میرے وجود میں اتنی بے جینی تھی کہ مجھے آرام کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا میں ایک دم خبرا کر اٹھ پیٹھی تھی اور پھر نہ جانے کس قوت نے مجھے آئینے کے آگے آنے پر مجبور کر دیا تھا میں آئینہ دیکھنے لگی اور تب ہی ایک آواز میرے کانوں میں گنجی کاجل لگاؤ میں چونک اٹھی خبرا کر اٹھ گٹ دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا لیکن یہ بات تو تیہ تھی کہ وہ آواز میرے کانوں میں واضح طور پر سنائی دی تھی اور میں وہ آواز سن کر حیران رہ گئی تھی اور خوف کا ایک تاثر میرے وجود میں دورنے لگا تھا لیکن نہ جانے کس قوت نے مجھ سے سامنے پڑا ہوا کاجل اٹھوایا اور پھر میں نے اہستہ سے اسے اپنی آنکھوں میں لگا لیا کاجل لگاتے ہی ایک دم میرا چہرہ کھل اٹھا تھا اور ایسا لگا جیسے میرے پورے وجود میں سکون کا ایک احساس دورنے لگا تھا میں تمانیت سے مسکر آ گئی تھی تب ہی میری نظر سامنے بڑی ہوئی ایک خوبصورت انگوٹھی پر پڑی جس کے اندر ایک بہت قیمتی پتھر لگا ہوا تھا میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور جھٹ سے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا وہ انگوٹھی میری انگلی میں جیسے سج سی گئی تھی اور مجھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی میں اس انگوٹھی کو مختلف زامیوں سے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی اس سے پہلے میری جو کیفیت تھی بخار والی اور بے چینی والی وہ سب ختم ہو چکی تھی میں حیرانی سے خود کو دیکھ رہی تھی اور جب میں باہر نکلی تو مجھے اس طرح ہشاش بشاش اور بلکل ٹھیک دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے تھے اممہ مجھے کہنے لگی تیبہ میری بچی تو ٹھیک تو ہے اممہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا اور کہاں ہاں اممہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ دیکھو میں نے کاجل بھی لگایا میں نے اپنی آنکھیں جھپک کر اممہ کو دکھایا تو اممہ اببہ کے ساتھ ساتھ میری بہنیں بھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ میں نے آج تک کبھی کاجل نہیں لگایا تھا جبکہ پڑوس کی خالہ اممہ اپنی انگلیوں کو ہونٹوں پر رکھے حیرانی سے میری حرکتوں کو دیکھ رہی تھی لیکن ایک بات تو تیہ تھی کاجل لگانے کے بعد میری طبیعت پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی اور اب میں بلکل ٹھیک تھی اگلے دن میں صبح سکول جلی آئی اور کاجل لگانا نہیں بھولی تھی اممہ نے حیرت سے میری آنکھوں کے کاجل کو دیکھا اور کہنے لگیں تیبہ تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے تو کبھی کاجل پسند نہیں تھا پھر تُو نے اب بھر بھر کر کاجل لگایا ہوا ہے کیا بات ہے میں نے مسکراتے ہوئے اممہ سے کہا ارے اممہ پہلے نہیں پسند تھا لیکن اب پسند ہے اسی لیے لگا لیا میرے بشاش لہجے کو محسوس کر کے اممہ بھی مسکراتی تھی لیکن ایک الجھن اور بیچینی کا تاثر ان کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا اب روز ہی ایسا ہوتا میں جب بھی سکول جانے کے لیے تیار ہوتی تو میرے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دیتی کاجل لگا لو میں چونک اٹھتی لیکن جیسے اس سرگوشی کی منتظر رہتی تھی اب تو مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی اور میں اس سرگوشی کو محسوس کر کے خوش ہوتی تھی اسے لیے فوراں کاجل لگا لیتی اور کاجل لگاتے ہی کوئی نہ کوئی تحفہ مجھے سامنے پڑا ہوا مل جاتا آج بھی معمول کے مطابق میں سکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی آج سکول میں میرا آخری دن تھا کیونکہ آج ہمیں پیپروں کے لیے فری کر دینا تھا اسی لیے آج ہمارا سکول میں پارٹی کرنے کا پروگرام تھا تب ہی میں نے اپنی تیاری کو کچھ خاص رکھا تھا تیار ہونے کے بعد جیسے ہی میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مسکرا دی لیکن تب ہی وہ سرگوشی سنائی تھی کاجل بھی لگا لو اور میں جیسے اس سرگوشی کی ہی منتظر تھی اور کاجل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لگا لیا میری آنکھیں ایک دم سے مسکرانے لگی تھی اور وہی مسکراہت میری ہونٹوں پر پھیل گئی لیکن جیسے ہی میں پلٹنے لگی تو سامنے پڑے ہوئے ایک خوبصورت سہار نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی اس سہار کو دیکھ کر میں بے حد حیران ہوئی اور اتنا قیمتی اور خوبصورت ہار دیکھ کر تو میری آنکھیں کھل سی گئی تھی میں اسے اپنے گلے میں ڈال کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن تب ہی مجھے امہ کی آواز سنائی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی تیبہ جلدی کرو دیر ہو رہی ہے تیرے اببہ تجھے چھوڑتے ہوئے کام پر جائیں گے امہ کی آواز سن کر میں نے جیسے تیسے کر کے اس ہار کو چھپا کر رکھا اور جلدی سے باہر آ گئی اپنا بیگ اٹھایا اور امہ کو خدا حافظ کہتی ہوئی سکول کے لیے روانہ ہو گئی راستے میں بھی وہ ہار میرے دل و دماغ پر ہاوی رہا وہ ہار بہت خوبصورت تھا اور اس وقت مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا میں چاہتی تھی کہ اسے پہن کر دیکھوں اور میری یہ معصوم خواہش میرے دل میں دبی ہوئی تھی اسی لیے سوچا تھا کہ جیسے ہی گھر واپس جاؤں گی اسے پہن کر ضرور دیکھوں گی لیکن گھر آتے آتے مجھے دوپہر کے تین بچ گئے پارٹی کی وجہ سے سکول میں دیر ہو گئی تھی اور اب میں بہت تھک چکی تھی اسی لیے بیگ رکھتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی اور وہ ہار میرے دماغ سے نکل چکا تھا سکول سے تو میں فارغ ہو چکی تھی اور اب گھر پر بیٹھ کر پیپر کی تیاری کر رہی تھی اکثر میری کوئی سہیلی گھر پر آ جاتی تو مل کر تیاری کرتے یا میں کسی کے گھر چلی جاتی تو جو مسئلہ ہوتا ہم آپس میں مل کر اسے حل کر لیتے دن اسی طرح گزر رہے تھے اور جلد ہی میرے پیپر شروع ہو گئے میں نے سب کچھ بھلا کر اپنے پیپروں کی طرف دھیان کر لیا تھا میرے بخار اور صحت خرابی کی وجہ سے میرا جتنا نقصان ہوا تھا اب میں نے اپنی مکمل توجہ اپنے پیپروں کی طرف کر لی تھی اور جب میرا آخری پیپر ہوا تو میں بہت مطمئن ہوئی کیونکہ پیپر اچھے ہو گئے تھے اور مجھے امید تھی کہ میرا ریزلٹ بھی اچھا آئے گا ابھی میں ریزلٹ کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ پڑوس کی خالہ اممہ کے توسط سے ایک مناسب رشتہ میرے لیے آ گیا اممہ اببہ نے شاید پہلے ہی انہیں کہہ رکھا تھا یا کیا بات تھی جب مجھے اس رشتے کے بارے میں پتا چلا تو میں بہت حیران ہوئی لیکن اممہ کہنے لگی تیبہ تم جانتی تو ہو کہ ہمارے خاندان میں شادیاں جلدی تیہ کر دی جاتی ہیں بیٹیوں کو جلد ان کے گھر بارکہ کیا جاتا ہے تم نے میٹرک کر لیا ہے اب قریب کوئی کالج بھی نہیں ہے جہاں پر تم پڑھائی کروگی بہتر یہی ہے کہ وقت پر تمہاری شادی کرتے ہیں کیونکہ تمہارے بعد ایک اور بہن بھی ہے اور ابھی اسے بھی بیاہنا ہے امی کی باتیں اپنی جگہ پر حقیقت پسند آنا تھی اور میں جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں کم عمری میں شادیاں کر دی جاتی ہیں اس لیے میں نے بھی کوئی چونچرہ نہیں کی اور شادی کے لیے اپنی رضا مندی دے دی اممہ اببہ کو وہ رشتہ پسند آ گیا اور جلد ہی انہوں نے بات تیہ کر دی منگنی کے فوراں بعد ہی شادی کے تیاریاں شروع کر دی گئی تھی اسی دوران میرا ریزلٹ آیا تو میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا اس دن میں بہت خوش تھی اممہ اببہ بھی خوش تھے کیونکہ کچھ ہی دنوں میں مجھے بیاہ کر اپنے سسرال چلے جانا تھا آج کل بات بات پر اممہ کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی اور خود میں بھی اداس ہو جاتی تھی لیکن یہی قانون فطرت ہے اور قدرت کے نظام کے تحت ہی سب کچھ چلنا ہوتا ہے جو جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا ایک انجانہ خوف اور ایک نظر نہ آنے والا راز مجھے بے جین کر رہا تھا یوں لگتا تھا کچھ ہونے والا ہے کچھ ایسا جو میں جانتی تو ہوں لیکن سمجھ نہیں با رہی تھی اسی بات نے مجھے الجھا کر رکھا تھا میں ایک دم بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتی تھی اور پھر یوں لگتا تھا جیسے میں وہاں موجود بھی نہیں ہوں آج کل میری جو کیفیات ہو رہی تھی میں کسی کو بھی نہیں بتا پا رہی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے امہ کو اس دارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو جائیں گی پہلے ہی میری بیماری کو لے کر وہ کافی پریشان رہی تھی اور اب اگر میں یہ سب بتا دیتی تو شاید وہ پریشان ہو کر مجھے بالکل ہی اپنے پرو میں چھپا لیتی اسی لیے میں اپنے آپ پر ہی سب کچھ جھیل رہی تھی آج میری مہندی کی رات تھی اور مجھے خوب مہندی اور اپٹن لگایا جا رہا تھا میں بہت خوش تھی اس وقت میرے دل سے ہر خوف اتر گیا تھا ہر بات میں نے بھولا دی تھی میری آنکھوں میں بھی اس وقت ایک سکون کی کیفیت رہ رہی تھی لیکن اجانک میرا دل ایک دم سے خوف زدہ ہو گیا مجھے سامنے ایک سایہ سا دکھائی دیا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس سایہ کو دیکھ کر میرا دل سمٹ کر سکڑا تھا میں ایک دم حیران رہ گئی تھی لیکن پلک چھپکنے میں ہی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور اب میں حیرانی سے ادھوڑا دیکھ رہی تھی نہ جانے کیوں مجھے لگا تھا جیسے وہ سایہ یہیں کہیں موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ کون تھا اور یوں اجانک سامنے آیا اور پھر غائب ہو گیا اس بات نے میری آنکھوں میں ایک الجنسی پیدا کر دی تھی آج چونکہ میری مہدی کی رسم تھی اس لیے میں نے کوئی میک اپ وغیرہ بھی نہیں کیا ہوا تھا ہمارے ہاں لڑکیوں کو سادہ انداز میں رسم کے لیے بٹھایا جاتا ہے لیکن جیسے ہی مہدی کی رسم ختم ہونے کے بعد میں کمرے میں آئی تو ایک دم میرے کانوں میں سرگوشی سنائی تھی جو آج بہت دنوں کے بعد مجھے سنائی تھی کاجل لگا لو یہ سرگوشی ایک عجیب سے انداز میں میرے کان میں اتری اور میرے دل کو تیزی سے دھڑکا گئی میں خوفزدہ ہو کر پڑٹی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا آنکھوں میں پریشانی لیے ہوئے میں آئینے میں خود کو دیکھنے لگی کون ہے یہ آخر کون مجھے اس طرح تنگ کرتا ہے کون مجھے کاجل لگانے کے لیے کہتا ہے لیکن یہ صرف ایک سرگوشی تھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا یا کم سے کم مجھے آج تک نظر نہیں آیا تھا میں نے چپ چاپ آنکھوں میں کاجل لگا لیا اور پھر جیسے ایک دم مجھے سکون ہو گیا ایک اتمنان کی کیفیت داری ہو گئی اگلے دن میری شادی تھی اپنی شادی کے موقع پر میں نے وہی ہار نکالا جو مجھے کاجل لگانے پر تحفے میں ملا تھا اس ہار کو دیکھ کر ایک عجیب سی چمک میری آنکھوں میں اتر آئی تھی وہ ہار بہت خوبصورت تھا اور اسے دیکھ کر مجھے ایک سکون سا ملتا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ خاص میرے لیے ہے اپنی شادی کے موقع پر تیار ہو کر میں نے جیسے ہی وہ ہار گلے میں ڈالا تو کمرے میں ایک دم سے روشنی سی ہو گئی اور یوں لگا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان کمرے میں موجود تھا پر وہ مجھے بڑی شوق بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی اس وقت چونکہ میں کمرے میں اکیلی تھی اور کچھ ہی دیر میں میری بارات آنے والی تھی اور پھر مجھے رخصت ہو کر اپنے گھر جلے جانا تھا اور اگر کوئی مجھے اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کر یہاں پر کوئی غلط خیال کرتا تو شاید میری زندگی برباد ہو جاتی اس کو میں نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کون ہو تم مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا میں وہ ہی ہوں تمہارا عاشق جو تمہیں کہتا ہے کاجل لگا لو تمہاری آنکھوں میں مجھے کاجل بہت پسند ہے تو تم جب اسے لگاتی ہو تو تمہاری آنکھیں جی اڑتی ہیں اور آنکھوں کو دیکھ کر میں جی اڑتا ہوں اس کی باتیں سن کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کوئی میرا عاشق نکلے گا میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اسے کہا تم ہو کون اور یہاں پر کرنے کیا آئے ہو اگر تمہیں یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی میں نے اب تک بہت صاف ستری زندگی گزاری ہے اور اگر تم اس طرح یہاں پر کسی اور کو دکھائی دیئے تو میرے لئے بہت بڑی پریشانی بن جائے گی میری گھبراہٹ کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو میں تمہیں ڈرانے یا دھمکانے نہیں آیا میں تو صرف تمہارا روپ دیکھنے آیا تھا یہ ہار بھی تم پر بہت سج رہا ہے اور وہ میری دی ہوئی انگوٹھی تمہاری انگلی میں جیسے بہار بن کر مہک رہی ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ اب سے نہیں تب سے ہے جب پہلی بار تم اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھی تھی اس دن تم پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور تمہارے ماتھے پر چمکتے ہوئے پسینے کے کترے مجھے ستاروں کی مانن لگ رہے تھے میں بے اختیار تمہیں دیکھنے لگ گیا اور پھر نہ جانے کس طرح تمہاری محبت میرے دل میں اترنے لگی اور میں بے طرح تمہیں چاہنے لگا ہوں لیکن تمہاری سونی سونی خالی آنکھیں مجھے اچھی نہیں رکھتی تھی میں ان آنکھوں میں کاجل دیکھنا چاہتا تھا اسی لئے میں نے اکثر تمہیں کہا کہ کاجل لگا لو اور تم میری بات مانتے ہوئے کاجل لگا لیتی تھی تب مجھے تم اور بھی اچھی رکھتی تھی آ رہی تھی کہ اب پھر وہ کیا چاہتا ہے کہاں سے آیا ہے کون ہے میں نے اسے کہا تمہاری سب باتیں درست ہیں لیکن تم ہو کون تم چاہتے کیا ہو میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا میرا نام فہیم ہے اور میں ایک جنزاد ہوں میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے اس کی باتیں سن کر میرے ہاتھوں میں پسین آ رہا تھا اور خوف کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی تب ہی میرے کمرے میں میری چھوٹی بہن داخل ہوئی اور کہنے لگی آپ ہی بارات بس آنے والی ہے آپ تیار ہیں نا امی نے کہا ہے کہ جب بارات آئے گی تو کچھ دیر کے بعد آپ کو لے کر جائیں گے آپ اپنی چادر اڑ لیں میری بہن نے مجھے کہا تو میں نے آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا جبکہ میں چور نظروں سے فہیم کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی کمرے میں ہی موجود تھا لیکن میری بہن کو شاید وہ نظر نہیں آیا یا کیا بات تھی اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا وہ جلدی جلدی مجھے کہہ کر فوراں باہر نکل گئی جبکہ میں بہت خوفزدہ نظروں سے اب اس جنزاد کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی وہی موجود تھا اور بڑی پرشوک نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کچھ ہی دیر میں بارات آنے کا شور اٹھ گیا تھا وہ جنزاد اب بھی وہی تھا میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اسے کہا تم جاؤ پلیز یہاں سے اب اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم اس بات کی فکر مت کرو میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا اس جنزاد کے لہجے میں ایک عظم تھا لیکن نجانے کیا بات تھی میں بہت خوفزدہ ہو رہی تھی اور بار بار میرا دھیان باہر کی طرف جا رہا تھا اتنے میں ہی باہر ایک شور اٹھا مجھے سمجھ آگئی کہ بارات آگئی ہے اور ایسا ہی ہوا اس شور کے ساتھ کچھ شہنائیاں گونچنے لگی اور پھر بارات آگئی کا شور مچ گیا میں نے بھی فہیم کو دیکھا اور اسے جانے کا بول دیا جبکہ وہ چپ چاپ وہاں پر کھڑا مجھے دیکھتا رہا اس کا یہ دیکھنا ہی مجھے پزل کر رہا تھا کنفیوز کر رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے تب ہی اممہ کمرے میں چلی آئی اور نم آنکھوں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اممہ کی کیفیت میں سمجھ سکتی تھی میں خود بھی اس وقت کچھ اسی طرح کی کیفیات سے دو چار تھی میری اپنی حالت بھی اممہ سے مختلف نہ تھی میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی دو چار آنسوں میرے گال پر بہنے کلے تو ابھی اممہ نے میری چادر اٹھا کر میرے اوپر اڑھا دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں سے لے چلی فہیم ادھر کمرے میں ہی رہ گیا تھا میں نے دوبارہ پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی لیکن نجانے کیا بات تھی ایک انجانہ سا خوف میرے ہمراہ تھا فہیم سے میری ملاقات بالکل غیر متوقع طور پر ہوئی تھی اور پھر جو کچھ اس نے مجھے کہا تھا وہ سب باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھی میں جانتی تھی کہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور نجانے کیوں وہ اتنا مہربان ہو رہا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ بات میں وہ مجھے تنگ کرے میں اب اس طرح کی کسی بھی پریشانی کو مول نہیں لے سکتی تھی سسرال میں اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ جنات میرے اوپر عاشق ہے تو نجانے میرے ساتھ کیا ہوتا اسی لیے ایک خوف میرے وجود کے ساتھ لپڑ گیا تھا اور نجانے یہ خوف کب تک رہتا میں کمرے میں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جب کچھ دیر بعد ہی وہ چلے آئے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب انہوں نے میرا گھونگٹ اٹھایا اور میرا کاجل دیکھ کر کہنے لگے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تم بہت خوبصورت ہو طیبہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی خوبصورت ہمسفر ملے گی اپنے شوہر کی بات سن کر اصولاً تو مجھے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن میرے کانوں میں ایک دم سے فہیم کی باتیں گونجنے لگی میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا اور جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو ان کے چہرے میں مجھے فہیم کا چہرہ نظر آنے لگا اور پھر ایک دم مجھے پیچھے فہیم کھڑا دکھائی دیا جسے میں خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی میرے شوہر نے پوچھا بھی کیا ہوا طیبہ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو جبکہ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اور میں نے انگلی کے اشارے سے انہیں کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر انہیں کچھ نظر نہیں آیا یا وہاں پر کچھ ہوتا تو انہیں نظر آتا وہ ناقابل فہم تاثرات کے ساتھ دیوار پر دیکھ رہے تھے جبکہ میں مسلسل اس طرف اشارہ کر رہی تھی میرے شوہر کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھپراہٹ میں کمرے سے ہی نکل گئے ان کے جاتے ہی فہین کی سرگوشی میرے کان میں گونجی کہنے لگا میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہاری آنکھیں میرا حق ہیں اس کی یہ سرگوشی سن کر میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ اٹھی تھی اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اور اب میرا شوہر کمرے سے جا چکا تھا مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری آئندہ آنے والی زندگی کیسے گزرے گی کیا وہ اسی طرح کمرے سے خوف زدہ ہو کر نکل جائیں گے یا پھر ہم کبھی محبت بھرے لمحات بھی گزاریں گے میں بیچینی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی پہلی رات کی دلہن کیسے اپنے شوہر کے پیچھے جاتی اس لیے چپ چاپ وہیں پر بیٹھی رہی جبکہ فہیم تو اب جا چکا تھا مجھے رہ رہ کر خود پر غصا رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی مجھے اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے کی سکول میں اس عورت نے مجھے منع بھی کیا تھا اور اس کے منع کرنے کے بعد میں باز آ گئی تھی اگر جو میں پہلے سمجھ جاتی کہ میرا اس طرح اس درخت کے نیچے بیٹھنا صحیح نہیں ہے تو آج یہ مصیبت میرے گلے نہ پڑتی آج میں اس طرح کے حالات کا شکار نہ ہوتی میں اپنی شادی کی پہلی رات بیٹھ کر یہ سب سوچیں سوچ رہی تھی اور اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا تھی وہ ساری رات نہ جانے کس طرح گزری صبح کے وقت جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر نظریں چورانے لگے کہنے لگے طیبہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا پھر تم کسی وہم کا شکار ہو تمہیں اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے میں اس طرح تمہارے ساتھ کیسے رہوں گا اپنے شوہر کے مو سے یہ بات سن کر میرا دل پریشان ہو گیا تھا میں نے خوفزدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا نہیں نہیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ رات میں ذرا گھبرا گئی تھی اسی وجہ سے بے رب باتیں کرنے لگی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اتمنان رکھئے میں نے اپنے طور پر انہیں بہت تسلی دینے کی کوشش کی لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں کی الجھن یہی بتا رہی تھی کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا اور نہ جانے اب وہ کب مجھ پر یقین کریں گے پہلے دن کی جو درار ہم دونوں کے بیچ آ گئی تھی وہ ابھی بھی برقرار تھی حالانکہ آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اس دوران میں ایک بار میکے سے ہو آئی تھی لیکن امہ کے ساتھ بھی کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا آج بھی شام کو میرے شوہر نے بڑے خوشگوار موڈ میں میرے ساتھ کافی باتیں کی اور یوں میں بھی انہیں اپنے بارے میں کافی کچھ بتانے لگی ہم بڑے آرام سے باتیں کر رہے تھے کہ اجانک مجھے اپنے شوہر کے چہرے پر پھر سے فہیم کے چہرے کا گمان ہوا اور میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی اور اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی فہیم تم پھر یہاں پہ میں نے کتنی بار منع کیا ہے کہ مت آیا کرو میرے اس طرح کہنے پر میرے شوہر کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی اور وہ ایک دم گھبرا گئے کون فہیم میرے شوہر نے حیرانی سے مجھ سے دریافت کیا تو میں ایک دم جیسے چونک اٹھی اور گھبراہت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اب ایک بار پھر سے میں نے انہیں خود سے بدگمان کر دیا تھا اور انہوں نے اب دوبارہ سے مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا تہاں میں نے انہیں کہا نہیں فہیم کون میں تو کسی فہیم کو نہیں جانتی میں نے آہستہ آواز میں جب یہ کہا تو وہ کچھ نہیں بولے لیکن چپ چاپ اٹھ کر اندر چلے گئے اور میں جان گئی تھی کہ اب ان کا موٹ پھر سے خراب ہو گیا ہے یہ دوسری بار تھا جب ہم خوشکوار ماحول میں باتے کر رہے تھے اور پھر سے فہیم کی وجہ سے ہمارے بیچے ایک ناراضگی کی فضاء پیدا ہو گئی تھی میں کمرے میں آ گئی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھتے ہی کہا طیبہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے مائی کے چلے جانا چاہیے جب تک تمہارا یہ نفسیاتی مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک تم وہیں پر رہو اور جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو گھر واپس لوٹ آنا اپنے شوہر کے مو سے دو ٹوک انداز میں یہ بات سن کر میرا دل کابسا گیا تھا اور آنکھیں ڈوب ڈوب آ گئیں میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور اگلے ہی دن مجھے میکے چھوڑ گئے امہ نے یوں اچانک مجھے آتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی اور پھر یہ پہلی بار ہے جب میں نے روتے ہوئے امہ کو ساری حقیقت بتا دی بخار سے لے کر اس کاجل کے لگانے تک اور پھر اس کے بعد اس جن ذات کے تحفے تحائف اور اس کے علاوہ میری شادی والے دن اس کا اچانک سامنے آنا میں نے اب کی بار امہ سے کچھ بھی نہیں چھپایا انہیں سب کچھ بتا دیا جسے سن کر امہ نے ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگیں تیبہ تو نے اتنے عرصے سے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ضرور اس کا کوئی حل کر لیتی اب تیرے شوہر کو تجھ پر شک ہو گیا ہے وہ تیرے بارے میں غلط گمان کرنے لگ گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے نئی نئی شادی میں اس طرح رشتوں میں درار آ جائے تو بہت لمبے عرصے تک جاتی ہے تجھے بہت محتاط رہنا چاہیے تھا لیکن تُو نے احتیاط نہیں کی اب تو فکر مت کر میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں اممہ نے مجھے بتھیری تسلی دینے کی کوشش کی تھی لیکن نجانے کیا بات تھی میرے دل کو ایک نار سمجھ میں آنے والی بے جینی لگ چکی تھی اور میں کسی بھی پل جین سے نہیں بیٹھ رہی تھی اممہ نے اسی دن ایک آمل بابا سے پتا کیا اور شاید انہیں اس جنزات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یہی کہا کہ عمل کرنا ہوگا اور اسے یہاں سے بھگانا ہوگا یہ نہ ہو کہ وہ بچی کی زندگی بھی خراب کرے تو بعد میں اس کی جان پر بن جائے اس بات نے ہم سب کو فکر مند کر دیا تھا اسی لئے اممہ نے آمل بابا سے فوراں عمل کرنے کے لئے کہا تھا آمل بابا اسی دن اثر کے بعد ہمارے گھر آ گئے تھے اور آتے ہی انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا تھا اور پھر عمل کرنا شروع ہو گئے تھے درمیان میں ایک آگ جل رہی تھی اس کے اوپر کچھ پڑا ہوا تھا لیکن وہ کیا تھا میں نہیں جانتی آمل بابا اپنا عمل کر کر کے اس آگ پر پھونکتے جا رہے تھے اور پھر ایک دم انہوں نے مجھے کہا کیا تمہیں اس جنزاد کی طرف سے کوئی تحفہ ملا ہے کیا اس نے تمہیں کچھ دیا ہے آمل بابا کی بات سن کر میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا اور اس کی طرف سے ملے ہوئے تحائف کے بارے میں بتایا جنہیں جان کر بابا نے کہا کہ وہ سب کے سب یہاں پر لیاؤ انہیں جلانا ہوگا ورنہ وہ جان نہیں چھوڑے گا آمل بابا کی ہدایت کے مطابق میں فوراں وہ سارے تحائف اٹھا لائی انگوٹھی ہار سب کچھ اس میں شامل تھا ان تحائف کو میں نے آمل بابا کے حوالے کر دیا اور جیسے جیسے وہ عمل کر رہے تھے ویسے ویسے ایک ایک تحفہ جلاتے جا رہے تھے جبکہ میں قریب ہی بیٹھی یہ سارے عمل کو مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی پھر کچھ ہی دیر کے بعد آمل بابا نے وہ سارے تحفے جلا دیے اور پھر ایک خاص عمل کے ذریعے اسے حاضر کیا اور کہنے لگے اب بتاؤ تنگ کرو گے فہیم کی بڑی تکلیف میں مبتلا آواز سنائی دی تھی کہہ رہا تھا نہیں اب تنگ نہیں کروں گا میں یہاں سے جا رہا ہوں میں اس دنیا سے ہی جا رہا ہوں مجھے قید مت کرنا اس جن ذات کی بات سن کر آمل بابا کہکہ لگا کر ہس پڑے اور کہنے لگے ٹھیک ہے تو جاؤ یہاں سے اب کبھی واپس لوٹ کر مت آنا آمل بابا نے اسے کہہ کر آزاد کر دیا میں جو ششتر سی یہ دیکھ رہی تھی ایک دم بے ہوش ہو کر ایک طرف کو گر پڑی جب کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر میں نے امہ سے پوچھا کہ عمل کامیاب ہو گیا یا نہیں آمل بابا نے کچھ بتایا کہ نہیں تب ہی امہ کہنے لگی کہ وہ عمل کامیاب ہو گیا تھا اور وہ جنزاد اپنے دیس واپس چلا گیا ہے اور وہ کبھی یہاں پر واپس نہیں لوٹے گا اب تم آرام اور سکون سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو اور تم بھی ایک بار اپنے شوہر سے مافی مانگ لو اسے سب کچھ بتا دو اور پھر اپنی زندگی کو ایک نئے طریقے سے شروع کرو آمل بابا کی بات سن کر میں نے جھٹ اپنا سر ہلا دیا میں بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی میں بھی ایک الگ گھر میں اپنی زندگی سکون سے گزارنا جاتی تھی میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھے ماف کر کے قبول کر لے اور ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں اسی لئے میں نے امہ سے کہہ دیا کہ آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں میں جا کر انہیں خود ہی منالوں گی امہ نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور پھر اگلے ہی دن امہ مجھے جا کر وہاں چھوڑ گئیں حالانکہ میرے شوہر نے مجھے دیکھ کر اب میں یہی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ زندگی گزاروں امہ کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آگئی میرے شوہر وہی موجود تھے میں نے انہیں اپنے بارے میں ساری بات حقیقت بتا دی ایک ایک چیز میں نے ان کے سامنے کھول کر رکھ دی میں نے انہیں فہیم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا جسے جان کر وہ حیران رہ گئے تھے تب ہی کہنے لگے اسی وجہ سے تم اس دن اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا میرے شوہر نے سادگی سے کہا تو میں نے انہیں بتایا کہ اب وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور ہمیشہ آپ کی بن کر رہنا چاہتی ہوں اس لیے ان سب باتوں کو بھلا کر مجھے قبول کر لیں میرے شوہر نے فوراً اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھا دیا جسے میں نے تھام لیا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اب میرا راستہ صاف ہے وہ جنزاد فہیم کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے اب میری منزل میرا شوہر ہے اور مجھے انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اور اب ہماری زندگی میں محبت اور سکون کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہی میں نے اپنا سر ان کے شانے پر ٹکا دیا اور وہ آہستہ سے میرے بالوں میں انگلی پھیرنے لگے یہ ایک محبت بھری شروعات تھی اور میں جانتی تھی کہ اب یہ محبت بہت دیر پا ثابت ہوگی میری شادی کو تین برس ہو چکے ہیں اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں میرے اور میرے شوہر کی محبت ایک مثالی محبت ہے اب وہاں پر کسی فہیم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے میں جب اپنے گزرے دنوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں کہ آخر میرے ساتھ کیا کچھ گزر چکا تھا اور میں نے کتنا کچھ دیکھ لیا تھا لیکن جو بھی تھا وقت پر ہی وہ سب کچھ سمل گیا تھا اور آج میں اپنے گھر میں بلکل ٹھیک حالت میں موجود ہوں ورنہ شاید اگر وقت پر وہ سب کچھ نہ سملتا تو میرے شوہر کا ساتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور ہم دونوں الگ الگ منزل کے مسافر ہوتے لیکن شکر ہے کہ بروقت امہ نے ایک بہتر حکمت عملی اپنائی اور آمل بابا کی مدد سے فہیم سے مجھے چھٹکارا دلوا دیا ورنہ شاید وہ فہیم مجھے اپنے ساتھ لے جاتا یا پھر میری جان لے لیتا جیسے ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ ہوا تھا میں سوچتی ہوں تو ایک جھر جھری سی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بعد دل کانپسا جاتا ہے لیکن جو بھی تھا اب وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب میں اپنے شوہر اور ایک پیاری سی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں ایک اچھی بھلی زندگی گزار رہی ہوں